ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز کافی سمیں پہلے مجھ سے تیر چیوٹی بھائی نے ایک گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا اور وہ گیم بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بھی گیم ہمارے اس چیس گروپ پریوار کے دوارہ بتائی جاتی ہے وہ تو لا جواب ہوتی ہے تو آج کی ہماری گیم کچھ اسی طرح کی ہے یہ گیم کھیلی گئی تھی 1964 میں ہوئی ایک کلب چیمپینشپ میں اور یہاں مقابلہ تھا ریمن کین اور ایف فیلڈر کے بیچ میں فرنڈز ریمن کین انگلینڈ کے لیے پہلے کھلاڑی ہے جنہوں نے گرینڈ ماسٹر نو مچیب کیا تھا اور وہ 1971 میں بریٹس چیس چیمپینشپ کو بھی جیتے تھے وہ فیڈے انٹرنیشنل آر بیٹر ہیں چیس آرگنائزر ہیں جرنلسٹ ہیں اور ایک لے خک بھی لیکن فرنڈز فیلڈر کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ زیانکاری نہیں ملی میرے خیال سے وہ بھی بریٹس کھلاڑی ہی رہے ہوں گے آئیے فرنڈز سیدھا اس ایکسائٹنگ گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ریمنڈ نے ڈی فور کے ساتھ تو فیلڈر نے یہاں کیا نائٹ سی سکس نائٹ ایف تری دین ڈی سکس ای فور بیشپ جی فور نائٹ کو یہاں پن کیا تو ریمنڈ نے یہاں اپنے ڈی پون کو آگے پشکیا نائٹ پر اٹیک بنایا اور فرنڈز اب یہ نائٹ کہاں جائے اس نائٹ کے لیے کوئی زیادہ اچھے سکوئرز تو ہیں نہیں فیلحال تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ نے یہاں ایک ٹیمپو گین کیا ہے ان بلیک نے یہاں اپنے اس نائٹ کو ای فائیو سکوئر پر پلیس کیا اور فرنڈز اب یہاں وائٹ کو کیا کرنا چاہیے ای تنک انہیں یہاں اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر دھیان دینا چاہیے انہیں یہاں اس بیشپ کو ای ٹو سکوئر پر لے جا کر اپنے اس ایف تھری نائٹ کی ڈیفنس پر تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے تھا لیکن ریمنڈ نے یہاں سب کو سرپرائز کرتے ہوئے اپنی کوئن کو سیکریفائز کر دیا انہوں نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ای فائیو اور کلیر ان کے ہاتھ سے ایک کوئن گئی کیا انہیں یہاں ایک کوئن نظر نہیں آ رہی تھی فیلڈر آخری اس کوئن سیکریفائز یا کوئن ٹرپ جو بھی اسے کیوں چھوڑیں گے بلیک نے یہاں کیا بیشپ ٹیکس دی ون لیکن ریمنڈ کے پاس ابھی کافی زبردست گیم بچی ہوئی تھی انہوں نے یہاں کیا بیشپ بی فائیو چیک ایک چیک کے ساتھ تک نے بیشپ کو ڈبلپ کیا تو اس کا ڈیفنس صرف سی سکس ڈی ٹیک سی سکس اور ان کا ارادہ یہاں بلکل کلیر کی اگر بلیک یہاں یہ پون ایکشنز کرے تو وہ آرام سے ایک چیک دے کر بلیک کے رکھ کو لے سکتے ہیں لیکن کوئن کے بدلے میں رکھ کوئی اچھا ٹریڈ نہیں ہے بلیک نے یہاں پہلے کیا کوئن اے فائیو چیک اور اس کا ڈیفنس نائٹ سی تھری ریمنڈ نے یہاں اس چیک کو بھی رکھا ساتھ ہی اپنے بیشپ پر ڈیفنس کیا اور اب بلیک کو سب سے بڑا خطرہ ایک ڈسکورڈ چیک کا ہے تو بلیک کو یہاں کیا کرنا چاہیے ای ٹھنک بلیک اگر یہاں کیسل کر لے لانگ سائیڈ تو شاید اس کے اوپر سے کافی پریشر یہاں ختم ہو سکتا ہے وائٹ یہاں جاز زیادہ کیا کرے گا سی ٹیکس بی سیون تو کنگ ٹیکس بی سیون ٹھیک ہے اس کا کنگ یہاں ایکسپوزڈ ہوگا لیکن بلیک یہاں اٹلیسٹ ایک کوئن اپ ہوگا اور کلیر ایڈوانٹی ہوگا یہاں اسے اس گیم میں ہاں وائٹ یہاں ایک رکھ تو لے ہی سکتا ہے لیکن فرنس آئیے دیکھتے ہیں گیم میں کیا ہوا یہاں بلیک نے کیا بی ٹیکس سی سکس اور جو ایڈوانٹیج وہ یہاں لے سکتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا ریمنڈ نے یہاں کیا بیشپ ٹیکس سی سکس چیک کنگ ڈی ایٹ نائٹ ٹیکس ایف سیون چیک اور بلیک کے یہاں دونوں رکھ پر اٹیک ہے کنگ سی سیون بیشپ ٹیکس ای ایٹ اور بلیک اپنے اس رکھ کو کسی بھی طریقے سے نہیں بچا سکتا بلیک نے یہاں پہلے اپنے بیشپ کو بچانے کا ڈی سائیڈ کیا انہوں نے یہاں کیا بیشپ ایچ فائی و نائٹ پر اٹیک بنایا ہے تو نائٹ ٹیکس ای ایٹ اور فرنس اگر اب ہم کیلکولیٹ کریں کہ آخر وائٹ کو کیا ایڈوانٹیج ہوا تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے وائٹ نے یہاں اپنی کوئن کو دے کر کے بلیک کے دو رکھس لے لیا ہیں لیکن وائٹ یہاں اب اپنے اس نائٹ کو کس طرح سے بچا سکتا ہے اور اوپر سے فیلٹر نے یہاں کیا ای سکس اور آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ کا یہ بیشپ بھی ٹرپ ہو چکا ہے کافی مشکل سیچویشن ہے یہ ریمنڈ کے لیے لیکن فرنس یہاں ریمنڈ نے کچھ نہ کچھ پلاننگ تو کی ہی ہوگی انہوں نے یہاں اپنے کینگ کو سب سے پہلے سیف کیا کیسل کر کے تو کوئن بی سکس اور فرنس یہ کوئن بی سکس موو کافی ویک ہے کیونکہ یہاں بلیک کا یہ کنگ اور کوئن سیم کلر پر ہے اور اگر کسی طرح وائٹ نے اپنے اس نائٹ کو ڈی فائیو سکوئر پر پلیس کر دیا تو بلیک کو یہاں کوئن تو اپنی گوانی ہی ہوگی اور وائٹ اس کام کو کس طرح سے کروا سکتا ہے فرنس یہاں اس کے پاس کئی طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بشپ کو ڈی فائیو سکوئر پر لے جائے اور اب بلیک یہاں اس بشپ کو بلکل بھی نہیں لے سکتا ادروائز اسے یہاں اپنی کیون گوانی ہی ہوگی لیکن ریمر نے یہاں بھی ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے یہاں اس پوزیشن سے اپنے ای پون کو آگے پش کیا اور انہوں نے بلیک کو یہاں پروک کیا اس ڈی پون کو آگے پش کرنے کے لئے اور یہی کام یہاں فیلڈر نے کیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں وائٹ نے اپنے بشپ کو بچایا ایک پون کو لیتے ہوئے انہوں نے یہاں کیا بشپ ٹیکس ڈی فائیو اور اوویس ہے کہ ای ٹیکس ڈی فائیو تو بلکل بھی نہیں ہوگا نائٹ ٹیکس ڈی فائیو چیک اور بلیک اس ہوپلیس نہ ہو تو فیلڈر نے یہاں اپنے بشپ کو ڈبلپ کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا جو انہوں نے یہاں کافی دیرے پہلے کر لینا چاہیے تھا انہوں نے یہاں کیا بشپ ڈی فور نائٹ پر پریشر بنایا تو بشپ ای ٹری کوئن پر اٹیک اور اب یہاں یہ کوئن کہاں جائے اگر یہ اے سکس سکوئر پر جائے تو فرینڈز یہاں زیادہ اچھا ہوتا لیکن یہاں فیلڈر نے اپنی کوئن کو اے فائیو سکوئر پر پلیس کیا اور وائٹ کو اس ای سکس پون کو دے دیا اور اب بلیک کو کیا کرنا چاہیے اسے یہاں اس نائٹ کو لے لینا چاہیے تھا بشپ ٹیک سی تھری بی ٹیک سی تھری اور اس کے بعد یہاں بلیک اس پون کو لے کر وائٹ کے اوپر فردر کچھ پریشر بنا سکتا تھا لیکن فرینڈز انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیک سی فائیو اور فرینڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور وائٹ کے لیے وہ ڈیڈلی ٹیکٹکس دھونے جسے چلنے کے بعد اس کوئن کو پن کر دیا اور ایسا کر کے وائٹ کو اکھر فائدہ کیا ہے کیونکہ یہ نائٹ دی فائیو سکوئر پر جا کر کنگ اور کوئن پر فوق لگانے والا ہے بلیک کے پاس یہاں کوئی دوسرا موو نہیں ہے انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیکس ہے فور نائٹ دی فائیو چیک اور یہاں اس موو کے بعد فلڈر نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرینڈز بلیک کیز گیم میں صرف ایک ماترومی تھی کوئن اور وائٹ نے اسی کوئن کو ٹرپ کر لیا فرینڈز کیا آپ ایسی کوئی گیم امیجن کر سکتے ہیں جہاں ایک کھلاڑی ڈیلیبریٹلی صرف پانچ وئے موو میں بینہ کسی ریزن کے اپنی کوئن کو سیکریفائز کر دے اور نائنٹینٹھ موو میں اپن اینڈ کو ریزائن کروا دے فرینڈز ایسی گیمز آرام سے دیکھنے کو نہیں ملتی اور ایک بار میں یہاں پھر دوبارے سے دیر تھی جوتی بھائی کا دھنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے اتنی ایکسائٹنگ گیم کے بارے میں ہم سب ہی لوگوں کو بتایا سو ہوفیلی فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گرو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now